نمازکار میں راشد جا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ری اللہ شد منڈی بچار بھاؤ دوستوں یہ ویڈیو آپ لوگ جاتے دیکھ رہے ہیں کولڈ سے ریلیٹڈ ہے بھائی پاری بھائیوں کے لیے زیادہ خاص ہے اور کسان بھائی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں آج ہم بات کریں گے چھپ راموں کے کولڈ سٹوروں کی استطیع اور آلو کو سیپ کیسے رکھیں اور کتنے دن تک سیپ رکھ سکتے ہیں کولڈ سٹوریس سے آلو نکلنے کے بعد میں ہمارے بھائی بھائی جو ہمارا نیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آلو مگائیں تو کیسے مگائیں گیلا یا سوکا یا کیا کرنا چاہیے کیسے آئے گا کیا استطیع اس ویڈیو میں پوری جنکاری ملے گی آپ لوگ ویڈیو کو پوری جرور دیکھیں بھائیوں کے لیے زیادہ تار تو آپ لوگ یہ جو آلو دیکھ رہے ہیں یہ آلو سیمپل چیک کرائے جا رہے ہیں ہمارے بھائی بھائیوں کے لیے جیسے کی اگر مان کے چلیے آپ کو یہ کولڈ سٹوریس میں پہنچتے ہیں آپ کو آلو خریدنا ہے تو آپ کو آلو اس پھرکار سے ایک کٹا آئی من سیمپل کے طور پر دکھا دیا جائے گا آپ کو سیمپل پسند آنے پر مان کے چلیے آپ سیمپل پسند کر لیا ہے اور آلو ایک نہیں دو بھی دکھاتے دیکھ دوسرا بھی دکھا رہے ہیں تو آپ کو جو بھی پسند آنا چاہیے مان کے چلو آپ کو پسند آ گیا ہے جب پسند آیا ہے تو کس ریٹ میں آیا ہے مان کے چلیے اس سمیں ہائیلنڈ کا نیو ہائیلنڈ آلو ہے جو اس کا ریٹ چلا ہے آٹھ سو سی لے کر آٹھ سو بیس روپے سا سو ستی روپے ایسے چلا ہے مان کے چلیے آپ کی سوڑا بن گئی آپ نے آلو خرید لیا تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فکراج آلو ہے تو یہ آلو اس سمیں ہاں پر لمسوم سات سو گیارہ روپے سے کولٹ سے باہر نکل لائے آپ کو اگر ایسے گیلہ لدانہ ہے تو آپ کو سات سو گیارہ روپے پندرہ روپے بیس روپے میں آپ کی گاڑی میں لوڈ ہو جائے گا اور آپ کو اگر اس پرکار سے یہ جو یہاں پر کھلا دیکھ رہے ہیں مطلب آئی بھائی بھائی لوگ سوچ رہے ہیں یہ کھلا کیوں ہے تو اس کو کیا کیا گیا ہے اس کو کولٹ سے باہر نکلا گیا ہے ان کٹوں کو یہ کٹے آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں ان کو باہر نکلا گیا ہے باہر نکالنے کے بعد میں ان کو ٹوٹل آلو جو کولٹ کا برامدہ ہوتا اس میں فائلہ دیا جاتا ہے فائلہ کے بعد میں نا اس کو اچھے سے ایک ایک جو سڑا گلہ آلو ہوتا اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس میں جو فریز فریز آلو ہوتا ہے ان کو اس کٹوں میں بھر دیتے ہیں اس کٹوں میں بھرنے کے بعد میں نا دیکھو یار فریز آلو بھر دیتے ہیں ان کٹوں کے بھرنے کے بعد میں بلکل اچھے سے بھر دیتے ہیں پھر ان کی سلائی کیا دیتے ہیں جب سلائی ہو جاتی ہے تو اب اس آلو کو آپ اس کا ریٹ مان لو آپ کے گاڑی میں اب اگر آپ نے بلکل اسی پرکار سے سلائی لائے کروا کے ریٹ بھروا آتے ہیں اپنی گاڑی میں تو آپ کو یہ علو ساڑھے سا سو روپے میں گاڑی پر جائے گا گاڑی پر آپ کی لوڑ جائے گا ساڑھے سا سو روپے میں سوٹل کھارچارز لگا کے سب کچھ ایمین جالی میں چاہتے تو جالی میں بھی آپ کو مل جائے گا تو جالی میں تو دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ جالی میں بھی کروانا چاہتے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ جس بھائی نے اگر ہنڈا مال خریدا ہے مال لو اپنے کٹے کے ساتھ کے گریدا ہے اور ہر کٹے میں پچاس سے لے کر 53 کلو بجن ہوتا ہے جس میں اگر آپ کو 50 کروانا ہے امین 85 کروانا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں بجن بھی کروا سکتے ہیں اگر ہنڈا کریدہ تو اور آپ کر کسی بیپاری بھائی سے لے رہے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہی مال دے رہا وہ بلٹی بغیرہ دیتے ہیں کہ بلٹی اتنے میں آپ کو ملے گی تو مطلب چودہ سو روپے کوئنٹل بلٹی ساڑھے چودہ سو روپے کوئنٹل بلٹی بلٹی میں کیا ہوتا ہے آپ کو ملے گا ایک کنٹل ایک کلو بجن شٹرہ ملتا ہے ایک کلو بجن شٹرہ دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بلٹی سے ہی لوڈ ہو رہا ہے تو اگر آپ نے ہنڈا کریدہ ہے تو آپ کو کیا مطلب ہے بلٹی سے اپنا خود کا آپ اس میں کروا سکتے ہیں اور اپنے خود کی حساب کے بجن کروا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ آلو کو اگر اچھی جگہ پہ تھنڈک والی جگہ پہ اگر رکھ دیتے ہیں تو کم سے کم مان کے چلیے آپ دس پندرہ دن تک صحیح آپ کا آلو بنا رہے گا اور اگر آپ نے سوچا کہ ہم کھل سے ڈائریکٹ نکلا کے لدوا دیں اور ڈائریکٹ اپنے ہاں پہنچا لیں آپ کے ہاں راستہ ایک دو دن کا ہے تین دن کا چار دن کا تو آپ کا آلو راستے میں ہی کالا پڑ جائے گا آپ اس چیز سے جرور بچیں اگر آپ کے راستہ تھوڑی دور ہے آلو فیلوا کے سوکوا کے ہی بھروائیں خرچہ پڑ جائے گا پر نقصان نہیں ہوگا دوستوں اگر نقصان ہو جائے گا تو گھاٹا میں بھی جا سکتے ہیں اس سے ہم آپ لوگوں سے نمیدن کریں گی کہ آپ لوگ آلو کو سوکا کے ہی لے جائیں گا آپ کا راستہ دور کا ہے تو دیکھ سوڑتے ہوئے اس پرکار سے آپ کو سڑا گھل آلو آپ کا الگ نکال دیا جائے گا بھائیوں تو کٹوں میں چاہتے کٹوں میں مل جائے گا اور جالی میں چاہتے جالی میں مل جائے گا تو اگر مان کے چلیے آپ کو جالی میں آلو چاہیے ہے اور یہ آلو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سلائی ہو رہی ہے یہ آلو پکراج ہے تو یہ آلو آپ کو جالی میں چاہیے ہے تو آپ کی گاڑی میں ساڑھے سات سو روپے میں آپ کی گاڑی میں لوڈ ہو جائے گا بلکل جالی میں ہمارے ہاں اتر پردیس چھبرہ مکن نوج سے آپ کی گاڑی میں کچھ اس پرکار سے لوڈ کر دیا جائے گا اور آپ لوگ اپنی رائے مجھے کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں کی آپ لوگ کی رائے کیا ہے کی کس پرکار سے ہم کو کام کرنا چاہیے آپ لوگ کو اور کیا ہے کیا نہیں آپ لوگ ارمائے چنل پر کے نئے تو میں چنل کو لائکن سبسکرائب کریں اور سیر کریں چلیے آسا کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں